بندے عمومن اپنی بیو نو تڑی علام دے میں دجا بھیا کرنا گا کہ محمود علی صاحب بھی آگئے تشریف لائی کہنے لگی ایسے مسافر پر نا بائی چانس گرم چائے بھی گر جاتے دوستو آج ہم آپ کو پاکستان ٹیلیویشن اور ریڈیو کے نامور کمپیر کالم نگار اور مصنف دلدار پرویز بھٹی کے بارے میں بتائیں گے دلدار پرویز بھٹی کون تھے اور ان کی کون کون سے خدمات تھے شہرت کی بلندیوں کو کب اور کیسے تہہ کیا ان کا انتقال امریکہ میں کب اور کس حالت میں ہوا یہ سب جان رہے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے اور ہمارے چینل امیزنگ سوری پیڈیا کو ضرور سبسکرائب کر دیں انگلستان میں اتنی بھنڈ ہوتی ہے اس کے باوجود جو فوٹو ادھر سے آتی ہے ایسے ہی آتی ہے دوستو نامور فرکار اور منفرد انداز کے کمپیر دلدار پرویز بھٹی نومبر انیس سو اور تالیس کو گجرہ والا میں پیدا ہوئے دلوں میں گھر کرنے والے ٹی وی اور ریڈیو کے ہر دل عزیز کمپیر اپنی حاضر جوابی میں بھی بے مسال تھے مجھے غریب آدمی سمجھ کے نا فلیش مین میں ٹھرا دے دلدار پرویز بھٹی کو بائی اک وقت اردو انگریزی اور پنجابی سبانوں پر عبدور حاصل تھا اور یہی ان کی پہچان کی وجہ بنا مختلف زمانوں میں مزا ان کی کمپیرنگ کا خاصہ تھا دلدار پرویز بھٹی نے اپارات میں کولم بھی لکھے وہ دلداریاں آمنہ سامنا اور دلبر دلبر جیسی کتب کے خالق بھی تھے دلدار پرویز بھٹی تیس اکتوبر انیس سو چرانوے کو امریکہ میں شوکت خانم کینسر اسبطال کے لیے فنڈ جمع کرنے کے دوران دماغ کی شریان پھٹ جانے سے خالق حقیقی سے جاملے لیکن وہ اپنی فنی اور عدمی خدمات کی بنا پر اپنے لاکھوں پرستاروں کے دلوں میں اب بھی زندہ ہیں دوستو امید ہے کہ دلدار پرویز بھٹی کے حوالے سے ہماری یہ مفسر ویڈیو آپ کو زیادہ ساتھ آئے گی جب ویڈیو اچھی لکھی ہے تو ہمارے پیسی سٹوری ویڈیا کو سبسکرائب کر لیں اور نوپ آئیکوں کا بٹن بھی باریا کریں تاکہ ہماری ہر آنگواری ویڈیو آپ تک پہنچ دی آپ امیم ہیں امیم ہے کہ کشمیرنے